اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْخَانِهِ الْحَمِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَصِيرُ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ قَانَ عَعْقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ حَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَمُوْعِزَةٌ لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ سُننِ الٰہی حدایتِ انسان کے لئے قرآنِ قریم میں الٰہی قوانین اور ضابطیں جن کے مطابق انسان نے زندگی بسر کرنی ہے ان میں سے ایک اہم قانون اللہ کا سنتِ اہد ہے سنتِ اہد خدا ون تبارک و تعالی نے تعقید کے ساتھ قرآنِ قریم میں ذکر فرمائی ہے اور یہ بنیادی قوانین و سننِ الٰہی میں سے ہے جس کے ذریعے سے سارا نظامِ دین قائم ہے اگر یہ ایک سنت قائم کر لی جائے مکمل دین کا نظام قائم ہو جاتا ہے اور یہ ایک سنت اگر انسان چھوڑ دے یہ ایک قانون ترک کر دے مکمل دین اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے جس طرح رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا دین لمن لا اہد لہو جس کا اہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے و بغیر اہد کے دین صرف ایک تصور ہے اور صرف ایک ذہنی تصویر ہے حقیقتاً دین اہد سے انسان کو حاصل ہوتا ہے اہد کا مطلب یہ ہے کہ خدا وان تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لئے فرائض مقرر کیے ہیں ذمہ داریاں انسان کے ذمہ لگائی ہیں کچھ اہد و پیمان انسان کے ساتھ کیے ہیں اس زندگی کے اندر جن کو انسان نے پورا کرنا ہے قبول کیا ہے اور انہیں وفا کرنی ہے وفائے بالاہد انسان کے لئے سب سے بڑی سعادت ہے اس کے مقابلے میں نقضِ اہد ہے خباد شبِ ملادِ مبارکِ امامِ مجتبہ علیہ السلام بھی ہے اور ہم اگر اس اہد الہی و قانونِ الہی کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں کہ جب بھی مومنوں نے اللہ کا اہد نبایا ہے خدا نے ان کو سعادت و عزت عطا فرمائی ہے اور جب بھی مومنین نے اہد چھوڑا ہے توڑا ہے اس وقت ذلت اور رسوائی شامل حال ہوئی ہے تاریخِ اسلام کا ایک بہت ہی دردناک باب وہ دورانی امامتِ امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام ہے باوجود اس کے کہ آج شبِ ملادِ امامِ حسن علیہ السلام ہے لیکن امامِ حسن کا نام در حقیقت ایک قسم کا مقرون ہو گیا ہے مل گیا ہے ان حوادث کے ساتھ جو امام علیہ السلام کی زندگی میں اہم ترین اور خصوصاً سیاسی حالات و حوادث رنما ہوئے ہیں امام علیہ السلام کے زمانے میں جو مسائل پیش آئے ان میں سنتِ اہد بہت دخیل ہے شہیدِ بزرگوار شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے امامِ مجتبہ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کا تجزیہ اور صلح امام کا تجزیہ کرتے ہوئے امام کے زمانے کے لوگ اور مومنین اور امام کے ساتھیوں اور حامیوں کے متعلق یہ تجزیہ فرمایا ہے کہ وہ بے ارادہ لوگ تھے صاحبانِ عظم نہیں تھے اور متعہد لوگ نہیں تھے فوج تھی حامی تھے ماننے والے تھے لیکن ان میں متعہد لوگ نہیں تھے اور اگر امام کو متعہد فوج نہ ملے متعہد پیروکار نہ ملے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ تاغوت غلبہ پا لیتا ہے تاغوت حاکمیت لے لیتا ہے اور تاغوت چھا جاتا ہے متعہدین کے نہ ہونے سے یا مومنین کے اہد و تاغود پورا نہ کرنے سے میدان تاغوت کے حوالے ہو جاتا ہے تاغوت کے سپرد ہو جاتا ہے اور امام کو میدان علی 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 نے نج البلاغ کے متعدد خطبات میں ان کی حقیقت اور ان کی صورتحال بیان ج Angie آفات کا شکار تھے اور سب سے بڑی آفت ان کے اندر یہ تھی کہ وہ وفا نہیں کی انہوں نے اہد کی علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تین طبقات امیر المومنین کے مقابلے میں آئے اور چوتھا طبقہ امیر المومنین کے ہمراہ تھا تین طبقے امیر المومنین کے تین حضویں تین جماعتیں علیہ کے مقابلے میں تین پارٹیاں تھیں حضبِ مارکین حضبِ قاسطین اور حضبِ ناکسین سے کے ساتھ ناکسین نقص توڑنے والے بیت توڑنے والے نقض بھی توڑنے کو کہتے ہیں اور نقض بھی توڑنے کو کہتے ہیں کوئی چیز مضبوط باندھی جائے میساق کر لیا جائے بیت کر لی جائے اہد و پیمان کر لیا جائے اور پھر اسے توڑ دیا جائے چھوڑ دیا جائے اس کو عربی زبان میں نقض کہتے ہیں اور ناکس جو اہد کو توڑ دیتا ہے پیمان کو توڑ دیتا ہے علیہ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک حضبِ ناکسین ہیں اصحابِ جمل جنہوں نے جنگِ جمل لڑی ہے علیہ علیہ السلام کے خلاف ان میں سے اکثریت نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیت کی تھی خصوصاً جنگ کے سربناوں نے اور سرغنوں نے پہلے بیت کی تھی اہد کیا تھا سب کے سامنے ملائے عام میں اور پھر اہد و بیت توڑ دی اس وجہ سے امیر المومنین نے ان کو ناکسین کہا آئے اہد شکن و بیت شکن لو اور یہی ناکسین مقابلے میں تھے امام علی کے آخر تک رہے ابتدا میں بیت کی پھر توڑی اور پھر مقابلے میں آگئے دشمن کے طور پر اور ان کی دشمنی وراست میں منتقل ہو گئی امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام کو حضبِ مارقین خوارج تھے جو امیر المومنین کی فوج کا حصہ تھے اور بد اہدی کر کے یہ بھی جنگِ سفین میں دوکھے میں آئے دشمن کی چال کے دوکھے میں آ کر امیر المومنین کے مقابلے میں آئے اور دشمن بنے تیسری حضب و پارٹی وہ حضبِ قاسطین ہے ظالم طبقہ جفاکار اقتدار پرست ان کا سربراہ معاویہ تھا مدینہ کے اندر شام کے اندر اور اس نے شروع سے ہی بغاوت کی امیر المومنین کے مقابلے میں اور حضبِ قاسطین کی سربراہی کی اور باقی احضاب نے جو کچھ کیا باقی پارٹیوں کی کارکردگی جیسے ناکسین و مارقین ان کی پد اہدیوں کا نتیجہ بھی اس پارٹی نے لے لیا حضبِ قاسطین نے اور آخرگار اقتدار امام حسن سے منتقل ہو گیا اس تاغوت کی طرف ایک اور جماعت جو امام حسن کے ساتھ تھی یہ اہدشکن لوگ تھے یہ بھی غیر متعہد لوگ تھے وفا باوفا نہیں تھے یہ لوگ بظاہر اپنے اہد پر باقی تھے امام کو امام مان رہے تھے امام کو پیشواوا حاکم تسلیم کیے ہوئے تھے لیکن وفا نہیں کر رہے تھے حق اہد کا ادا نہیں کر رہے تھے اور بے وفائی کی انتہا تک جا پہنچے نہایتاً ان ساتھیوں نے امام حسن کے ساتھیوں نے آخری بد اہدی و بے وفائی جو آخر تک امام کے ساتھ رہے ان کی میں بات کر رہا ہوں جو ابھی بھی شیعوں کے بڑے ہیرو ہیں انہوں نے اس وقت بھی تھے شیعہ لیڈران تھے اس زمانے میں اور آج بھی بہت عزت رکھتے ہیں شیعہ کی نگاہ میں انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو اسیر کر کے دشمن کے سپرد باندھ کے رسیوں میں اسیر کر کے اور شامیوں کے ہاتھ فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا اس وقت امام علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ حدیث کتاب احتجاج میں ہے مرہوم تبرسی کی کتاب ہے الحتجاج اس کے اندر جو باب امام حسن علیہ السلام کے احتجاجات کے بارے میں ہے وہاں یہ حدیث امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھیوں نے منصوبہ بنایا اور ایک دشمن نے بنایا معاویہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہر مکر و فریب سے استفادہ کر کے امام حسن سے اقتدار لے لیا جائے امام حسن سے اقتدار لے لیا جائے یہ توجہ رکھیں اس نقطے کے اوپر دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ امام حسن سے اقتدار لے لیا جائے اور انہیں بہت قریب نظر آ رہا تھا کہ یہ اقتدار آسانی سے لیا جا سکتا ہے نہ معاویہ کی فوج کی مدد سے بلکہ امام حسن کے ساتھیوں کی مدد سے یہ اقتدار جلدی ہی معاویہ کو مل سکتا ہے پر امید تھے اور آخر کار انہوں نے اسی سٹریٹیجی پر عمل کرتے ہوئے یہ اقتدار لے لیا امام فرماتے ہیں کہ یہ اس کا منصوبہ تھا کہ مجھ سے اقتدار لے لے چونکہ وہ اقتدار پرست انسان ہے اس کو ہر قیمت پر اقتدار چاہیے اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے اس شخص نے ہر چیز پائے مال کی ساری قدریں پائے مال کی ظلم کرنا پڑا کیا ستم کرنا پڑا کیا مکر کرنا پڑا کیا فریب سے کام لینا پڑا کیا درندگی دکھانا پڑی کی ہر کام کیا اس نے اقتدار تک آنے کے لیے لیکن جو امام کے ساتھ تھے بعض لوگ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب جب ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اقتدار منتقل ہو جائے گا شامیوں کو تو کیوں نہ ہم آخری استفادہ بھی کر لیں آخری فائدہ بھی حاصل کر لیں اور وہ یہ کہ امام حسن کا اقتدار معاویہ کا مطمئن نظر ہے تو ہم اقتدار کے ساتھ ساتھ امام حسن بھی ان کے حوالے کر دیں ہم اقتدار بھی ان کو دے دیں امام بھی ان کو دے دیں ہم انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ وہ سوال ہے جو چند سال سے میں نے آپ جوانوں کے خدمت میں پیش کیا ہوا ہے کہ وہ کون لوگ تھے تاریخ میں نام لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کا متعلیہ نہیں ہے آپ سنتے ہیں فقط سننے پہ اقتفا کرتے ہیں اور یہ سننے میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں چونکہ سنانے والوں کو بھی متعلیہ نہیں ہوتا بیان نہیں کرتے لیکن تاریخ کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ مطالب موجود ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امام کے ساتھ تھے اور امام کو معاویہ کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا دست و پا بستا ہاتھ پاؤں باندھ کر ہم تاغوت کے حوالے کر دیں اور اس بدلے میں ہم مال لے لیں یا ہم بھی اقتدار لے لیں یا ہمیں بھی کوئی چیز شام کی جانب سے مل جائے چند جوانوں نے یہ جواب دیا لیکن اکثریت متعلیہ نہیں کرتی کوئی جستجو نہیں ہے یہ سن کر بھی بڑے تسلیمیں ہیں اہل پاکستان ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون لوگ تھے یہ امام کے ساتھ امام کے پہلو میں امام کے دائیں بائیں جن کی نیتیں امام کے بارے میں یہ تھی اور ہر جگہ امام امام کرتے تھے امام حسن امام حسن کا نام لیتے تھے اور بظاہر بڑی تعظیم کرتے تھے امام کے نام سے بڑے استفادے کرتے تھے امام کے نام لے کر لوگوں کو دھوکھا دیتے تھے اور درپردہ ان کا یہ منصوبہ تھا اور آخر کار بڑے نامی گرامی بنے اور آج تک وہ آئمہ سے زیادہ بعضوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اتنی امام کو نہیں امیت دیتے جتنی ان کو دیتے ہیں ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام کو حوالے کریں ہم معاویہ کے اور پیسے لے لیں امام فرماتے ہیں جب میں نے یہ دو منصوبے دیکھے تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر لگا چونکہ دشمن فقط اقتدار کا خانہ تھا امام حسن کا خانہ نہیں تھا لیکن ساتھیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ اقتدار بھی ادھر چلا جائے اور امام بھی ادھر چلے جائیں اور ہمیں دونوں کے بدلے معاوضہ مل جائے اقتدار کا بھی معاوضہ ملے اور امام کو ان کے حوالے کرنے کا بھی معاوضہ ملے یہ لوگ تھے امام کی فوج کے اندر نہ صرف متعہد نہیں تھے بلکہ مکار دشمن سے بدتر منافق درپردہ کچھ اور تھے ظاہر انہوں نے اپنا کچھ اور بنایا ہوا تھا ظاہر لبادہ اور اڑا ہوا تھا اہد شکنی ان کی سب سے بڑی خسلت تھی بے وفائی وفائے بالاہد کی تعلیم نہیں دی گئی تھی ایسا دین نہیں پڑھایا گیا تھا جس میں اہد کا بھی نام آتا ہو جس میں ذکر اہد آتا ہو اور جس میں وفائے بالاہد کبھی کوئی سبق ہو ایسا دین کسی نے نہیں پڑھایا تھا جیسا آج ایسا دین کوئی بھی نہیں پڑھا تھا جس میں اہد کی بات آ جائے تأہد کی بات آ جائے اور وفائے بالاہد کی بات آئے اس دین کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ وہ دین زیادہ ذکر کیا جاتا ہے جو علماء یہود اپنے پیروکاروں کو دیتے تھے کہ تمہیں کسی اہد کی ضرورت نہیں نہ کوئی تمہارا اہد ہے نہ کسی نے کیا ہے نہ تم نے کیا ہے اور نہ ہی تمہیں کسی عمل کی ضرورت ہے نہ ہی کسی ذمہ داری کی ضرورت ہے تم سرے سے ذمہ دار نہیں ہو کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہو یہ دین سکھایا گیا ہے اور لوگ اس لیے نہ ذمہ داری کی طرف آتے ہیں نہ ذمہ داری اپنے دوش پہ لیتے ہیں نہ ذمہ داری نبھاتے ہیں نہ ذمہ داری کے ساتھ وفا کرتے ہیں اور مطمئن ہے کہ ہم نجاتی آفتہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ دونوں ہماری ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی نے بہشت میں اور جنت میں نہیں جانا یہ بات آپ عزیزان میعار دین کے طور پر ذہن میں رکھیں دین کو میعاروں سے پہچانیں آپ ناروں سے نہیں پہچانا جا سکتا شعاروں سے دین نہیں سمجھا جاتا میعاروں سے دین کی پہچان کریں دین کا ایک میعار یہ ہے کہ دین کی اساس دین کی رکنیت دین کی بنیاد اہد پر ہے ذمہ داری پر ہے ہر وہ بات جو آپ سے ذمہ داری کو لے رہی ہو کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں اور آپ کو اہد و ذمہ داری کے باب میں رخصت دے رہے ہوں چھوٹی دے رہے ہوں محلت دے رہے ہوں کہ آپ سے ذمہ داریا نہیں لی جائیں اور نہیں مانگی جائیں گی آپ یقین جان لے کہ یہ بات دین کی نہیں ہے جو فتوہ آپ سے اہد اٹھا رہا ہے یہ فتوہ دین کا فتوہ نہیں ہے اسلام کا فتوہ نہیں ہے اور جو شخص آپ کو دین کی بات کرتا ہے آیت سناتا ہے روایت سناتا ہے حدیث سناتا ہے قصہ سناتا ہے کہانی سناتا ہے خواب سناتا ہے افسانہ سناتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہو یہ دین کی بات نہیں کر رہا بلکہ بے دینی کی بات کر رہا ہے ہمیں دین سے باہر جانے کے لئے کہہ رہا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علی جب عراق میں نجف میں جلا وطن تھے اور وہاں اپنی دینی فقہی اور فقیحی ذمہ داریاں رہبرانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے عراق میں رہ کر انقلاب کو ایران میں قیادت کر رہے تھے رہبری کر رہے تھے ایرانی حکومت نے عراقی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ ہم نے جس شخص کو جلا وطن کیا ایران سے نجف بھیجا تاکہ وہ کچھ فالیت نہ کرے وہ نجف میں جا کر انقلابی تحریک چلا رہے ہیں ایرانی حکومت کے خلاف شاہ کے خلاف اور آپ ان کو روکتے نہیں ہیں ظاہر حکومتوں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں سفارتی اہد و پیمان ہوتا ہے ایک اعلی افسر عراقی انٹیلیجنس کا ڈریکٹر جنرل چیف ان کا امام کے پاس آیا بغداد سے امام کے پاس آیا ملنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ اور اس نے امام سے یہ کہا کہ آپ ہمارے ملک میں مہمان ہیں یہاں رہ کر آپ ایرانی حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا سکتے آپ کو عراقی قوانین کی پابندی کرنی ہوگی اور آپ کو یہاں خاموشی سے بیٹھنا ہوگا اپنی نمازیں پڑھیں روزے رکھیں وضو کریں درس دیں لیکن سیاسی کوئی عمل نہیں کرنا حکومت کے بارے میں کوئی فعلیت نہیں کرنی ورنہ اس نے یہ ساتھ دھمکی دی ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا اپنے فرائض پر عمل کروں چونکہ میرا فریضہ ہے عراق میں رہ کر لوگوں کو محدود رکھوں اور کوئی دوسری حکومت کے ساتھ کسی قسم کی الجن نہ بننے دوں امام نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے اور اپنے فرائض پر عمل کرنا چاہتا ہے جو تیرا عہد ہے جو ذمہ داری ہے تو نبا رہا ہے حکومتی ذمہ داری تھی تو آئے آ کر مجھ سے یہ مطالبہ کرے یہ بات کرے اور کر کہ جا رہا ہے تو نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے لیکن یہ تیری بدقسمتی ہے کہ تیرا واسطہ ایک ذمہ دار فقی سے پڑا ہے ایک متعہد فقی تیرے مقابلے میں ہے اگر غیر متعہد ہوتا غیر ذمہ دار فقی ہوتا تو آ کر اس کو کہتا چپ کر کے بیٹھ جو وہ چپ ہو جاتا امام نے کہا ٹھیک کہ تیرا اہد حکومت کے ساتھ ہے میرا اہد خدا کے ساتھ ہے تیرے اوپر حکومتی ذمہ داریاں ہیں تو وہ ادا کر میرے دوش پر خدا کی ذمہ داریاں ہیں میں نے وہ ادا کرنی ہے میں بھی فرض شناس ہوں میں اپنا کام کرتا ہوں تو اپنا کام کر زیادہ سے زیادہ تم نے مجھے اس ملک سے نکال دینا ہے اور آخر ایسے ہی ہوا امام نے ان کے کہنے پر خاموشی اختیار نہیں کی اپنی تحریک چلائی بلکہ تیز در کر دی اور انہوں نے آخر امام کو کہا کہ آپ عراق سے نکل جائیں امام عراق سے نکل کوئت جانے کے لیے کوئتیوں نے ویزا دے کر بارڈر بند کر دیا اور کوئت میں امام کو داخل ہونے نہیں دیا وہاں سے امام وفائ بالأہد متعہد انسان ذمہ دار انسان وطن چھوڑ سکتا ہے ذمہ داری نہیں چھوڑ سکتا قوم چھوڑ سکتا ہے ذمہ داری نہیں چھوڑ سکتا حوزہ چھوڑ دیتا ہے ذمہ داری نہیں چھوڑتا آرام و آسائش چھوڑ دیتا ہے ذمہ داری نہیں چھوڑتا عراق و نجف چھوڑ دیتا ہے ذمہ داری نہیں چھوڑتا اہد نہیں چھوڑتا سب کو چھوڑ دیا جہاں سے کہا ذمہ داری چھوڑ دو ورنہ یہاں نہیں رہ سکتے کہا نہ میں اس مکان و محل کو چھوڑ سکتا ہوں ذمہ داری نہیں چھوڑ سکتا ناکز اہد نہیں بن سکتا میرا اہد ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر متعہد انسان ہو رہبر خود متعہد ہو اور اس کے ساتھی بھی متعہد ہو ذمہ دار ساتھی ہو امام خمینی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ایک شہید بزرگوار شہید ہو گئے ہیں خدا رحمت کرے انہیں سیاد شیرازی رحمت اللہ علیہ ویسے پیشہ ور فوجی تھا لیکن ایک نامدار عارف سالک اہلاللہ آرمی میں رہ کر فوج میں رہ کر وہ معرفت کے بہت آلہ بلند درجات پر فائز تھا یہ بزرگوار جب امام نے سل کی امام خمینی نے سل کی عراق کے ساتھ سدام کے ساتھ عالمی طاقتوں نے دباو ڈالا اور حالات ملک کے اندر اور باہر ایسے بنی امام نے سل کر لی اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ یہ سل نہیں ہے بلکہ زہر کا پیالہ ہے جو میں پی رہا ہوں زہر پی رہا ہوں یہ جملہ بھی ساتھ اپنے پیغام میں لکھا اور ابھی بھی موجود ہے دستاویز کے طور پر کہ میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں اب یہ جملہ سب نہیں سنا کہ امام کو بہت دکھ ہوا تکلیف ہوئی انہوں نے یہ تفسیر کی کہ امام کے لیے سل کرنا بہت دشوار تھا بہت تلخ تھا بہت سخت تھا زہر سے تشبیح دینے کا یہ مطلب ہے لیکن یہ بزرگوار شہید یہ پہلے فوج کے کمانڈر رہ چکے تھے اور ان دنوں بھی جب امام نے سلو کی اس وقت بھی ان کی اہم ذمہ داریاں تھی اس کے بعد سے یہ امام کی خدمت میں جانے سے گریز کرتے تھے حاضر نہیں ہوتے تھے امام کے سامنے باقی لوگ جاتے تھے وفد کی صورت میں یا اپنی عہدے کے لحاظ سے کچھ پہنچانے کے لیے رپورٹس پہنچانے کے لیے گزارش دینے کے لیے فرمان لینے کے لیے گاہے گاہے جاتے تھے انہوں نے جانا چھوڑ دیا اور جب محسوس ہو گیا کہ یہ کترا رہے ہیں گریز کرتے ہیں امام کے پاس جانے سے اس واقعے کے بعد تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی ظاہراً امام یا امام کے دفتر میں بھی اس کو محسوس کیا گیا کہ سیاد شیرازی کتراتے ہیں ابھی امام کا سامنا کرنے سے باہر کیفہ باقی دقیق تفصیل میرے ذہن میں نہیں کیسے ان سے پوچھا گیا باہر کیفہ جب استفسار ہوا ظاہراً انہوں نے خط لکھ کے میرے خیال میں اپنے بات اپنے عمل کی توجی کی اور یہ کہا کہ میں کس مو سے اپنے رہبر کے سامنے جاؤں کہ میری موجودگی میں میرے رہبر کو زہر کا پیالہ پینا پڑا سیاد زندہ ہو اور خمینی زہر کا پیالہ پیئے یہ سیاد کو اس بات کی جرت نہیں دیتا کہ میں رہبر کے سامنے جا کر کیا چہرہ دکھاؤں کیا مو دکھاؤں کا شرمندگی ہے شرمساری ہے ندامت ہے اس حیات کا کیا فائدہ کہ میں موجود ہوں زندہ ہوں اور میرا رہبر زہر کا پیالہ پیئے بعض ایسے ڈھیٹ بھی ابھی بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سلوہ ہم نے کروائی ہے اس کو ایک بہت اپنے لئے کارنامہ سمجھتے ہیں ایک یہ بزرگوار ہے جو اس بات پہ نالا و نادم اور اس بات پہ شرمندہ و شرمسار اور مجھے نہیں معلوم اس کے بعد سلو کے بعد امام کے پاس گئی یا نہیں گئی پھر بہت جلدی شہید بھی ہو گئے یہ ہوتے ہیں باوفا لوگ یہ ہیں متعہد لوگ جنہوں نے اہد کیا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ اور آخر دم تک اہد کو نبھایا ہے سچ کر کے دکھایا ہے جہاں اہد نہیں کر سکے پورا اپنا شرمندگی ہوئی البتہ ان کے بس میں بھی نہیں تھا ظاہرہ ایک فرد یا ایک گروہ ان بہت سارے منافقوں کے مقابلے میں تشمنوں کے شیعتین کے مقابلے میں جیسے مالک اشتر علی کے مقابلے میں آ کر بیٹھے امیر المومنین کے سامنے روئے شرمندہ ہوں پشیمان ہوں نادم ہوں کہ مالک اشتر موجود ہو اور علی کو جنگ بند کرنا پڑے تاغوت کے ساتھ بد اہد و بے اہد لوگوں کی وجہ سے امام حسن سب پر سب سے زیادہ ستم بد اہدی نے کیا غیر ذمہ دار لوگوں نے کیا بے وفاؤں نے کیا نہتہ کر دیا تنہا چھوڑ دیا بلکہ دشمن کے سپورٹ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اہد کے بغیر دین تبلیغ ہوا پھر امامت کے ساتھ کوئی اہد نہیں رہا لوگوں کا امامت کا نظام نہیں ہے نہ ہو کوئی شرمندہ نہیں ہے کوئی پشمان نہیں ہے کسی کو ندامت نہیں ہے صدیان گزر گئی ہیں اور کوئی شرمندہ اور پشمان نہیں ہے چونکہ متعہد نہیں ہے باوفا نہیں ہے یہ دین وفا کا دین الگ دین ہے اہد کا دین الگ دین ہے حاجتوں کا دین الگ ہے رسموں کا دین الگ ہے ہوروں کا دین الگ ہے تأہد وفا کا دین الگ ہے دین دین امام کے سپورد نہیں کیا گیا بد اہدی کر کے اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کے ذریعے سے اہد کے متعلق سورہ مبارکہ آل امران میں چند آیات ہیں انہیں ملحظہ کرتے ہیں جس میں خدا ون تبارک وطالہ نے اہد کی کچھ حقیقت بیان فرمائیے آیہ آیہ پچھتر چھتر اور ستہتر میں اہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ اَهْلِ کِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اگر آپ ایک پیسہ دیں ایک روپیہ دیں امانت کے طور پر وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے اور انہیں اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اگر آپ کروڑوں روپیہ دے دیں وہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے ان کے اندر دو گروہ ہیں ایک گروہ ایسا ہے جس کی سوچ یہ ہے اِلَّمَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَةً ذَالِكَ کیوں وہ آپ کو ایک گروہ ہے جو ایک روپیہ دیں واپس نہیں لوٹا تھا اور ایک گروہ ایسا ہے جس کو کروڑوں روپیہ دیں واپس لوٹا دیتا ہے ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ السَّبِيلِ ان کا تفکر و سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں اور امیوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہم ان کے کھیت قبضہ کر لیں ان کا کوئی حق نہیں ہم ان کے پیسے لے لیں ان کا کوئی حق نہیں جیسے ابھی اسرائیل فلسطینیوں کی سرزمین لے لے کہتا ہے فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیتا ہے کہتا ہے ان کا کوئی حق نہیں ان کے کھیت اور فصلوں پہ قبضہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے ان کا کوئی حق ہم پر نہیں بنتا یہ ہمارا ہے ایک یہ گروہ ہے ان کا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا اس کے بعد ہے مَنْ أَوْفَ بِأَحْدِهِ وَتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ جس نے وفا کی اہد کے ساتھ اور تقوی اختیار کیا وہ جان لے کہ خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ کی پسندیدہ مخلوق دونوں طرح کی مخلوقات ہیں ایک اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے اور ایک نا پسندیدہ مخلوق نا پسندیدہ مخلوق شر الدواب شر الدواب انداللہ اللہ کے ہاں بدترین رنگنے والے درندے چرندے حشرے کون ہیں جو اہد نہیں کرتے اور اہد کی وفا نہیں کرتے کل بڑھئے یہ آیت آپ کے سامنے کہ بدترین مخلوق نا پسندیدہ ترین انسان خدا کو بے اہد غیر ذمہ دار انسان ہے اگر خلاصہ کر کے سراحت کے ساتھ بیان کریں سب سے نا پسندیدہ ترین انسان خدا کے ہاں غیر ذمہ دار انسان ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے باز باز لوگ انتہا درجے غیر ذمہ دار ہیں اور ساتھ محترم بھی ہیں ڈیکوریشن پیس کی طرح ڈیکوریشن پیس گر میں ہوتا ہے یا کسی میزم میں رکھا ہوتا ہے اس کو کوئی کردار نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے لیکن سب اس کو قیمتی سمجھتے ہیں کہ بڑا قیمتی چیز ہے ڈیکوریشن پیس غیر ذمہ دار محترم وہ زینتی شئی کی طرح ہیں ڈیکوریشن پیس کی طرح ہیں بے فائدہ مثلا آپ کے گھر میں کوئی ڈیکوریشن کی چیز لکھی ہوئی ہے نہ اس میں آپ پکا سکتے ہیں نہ اس میں آپ کھا سکتے ہیں نہ اسے آپ پہن سکتے ہیں نہ اسے استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا کیونکہ بہت قیمتی ہے یہ ایسے قابل احترام لوگ بہت ہیں قابل احترام لوگ مثلا ایک قبیلے کے اندر قوم کے اندر یہ سب سے محترم شخصیت ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جس کا کوئی رول نہیں ہے جس نے کوئی اہد نہیں کیا ہوا جو کوئی اہد نہیں نے باتا لیکن سب مجبور ہیں اس کا احترام کریں ایسی شخصیات علمی شخصیات جن کا کوئی کردار نہیں ہے کوئی اہد نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن سب مجبور ہیں ان کا احترام کریں شہید متاری فرماتے ہیں کہ امت اسلامی ظالموں اور ڈاکیوں میں اتنی گریفتار نہیں جتنی بد اہد اور غیر ذمہ دار زینتی شخصیات میں گریفتار ہیں انہوں نے امت کا راستہ روکا ہوا ہے خود بھی نہیں کرتے اور جو ان کی عقیدت میں گریفتار ہیں انہیں بھی کچھ نہیں کرنے دیتے نہ ان سے کچھ کرواتے ہیں نہ انہیں کہتے ہیں کچھ کرو روکتے ہیں بلکہ ان کو ایسے غیر ذمہ دار انسان امام خمینی ایک واقعہ ایسے غیر ذمہ دار زینتی شخصیت کا بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی بڑے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور لوگ ان کی تقلید کرتے تھے ان کو جب بتایا گیا کہ انقلاب ہو رہا ہے اور لوگ شاہ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور شہادتیں دے رہے ہیں تو انہوں نے بہت ہی گھٹیا جملہ استعمال کیا اس شخصیت نے ان شہدہ کے بارے میں کہا یہ لوفر لفنگے اوباش آوارہ جمان ہیں لونڈے لپاٹی ہیں ان کو نہ کہو کہ یہ انقلابی ہیں ایسے بیرزگار ان کو کھانا دیتے ہیں وہ کھانے کی وجہ سے آ جاتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ اس میں علمائی دین بھی ہیں اس میں یونیسٹی سٹوڈنٹس بھی ہیں اس میں یونیسٹی ٹیچر بھی ہیں لیکچرر بھی ہیں یہ تحریک چلا رہے ہیں اور شہادتیں بھی دے رہے ہیں اسیر بھی ہو رہے ہیں تو پھر فوراً اس سے بھی زیادہ گھٹیا جملہ اس شخص نے استعمال کیا اور یہ کہا کہ اگر اوباش نہیں تو پھر خر گدے ہیں نافہم ہیں پھر گدے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو امام خمینی کی بات سن کر روڈوں پہ نکل آ رہے ہیں اس سے بھی گھٹیا جملہ استعمال کیا اب توجہ فرمائیں کہ یہ شخصیت نمونہ ہے غیر متعہد زینتی انسان دیکوریشن پیس ہے اچھا بہت لگتا ہے لوگوں کو لیکن غیر ذمہ دار نہ اپنے دوش پہ کوئی ذمہ داری ہے نہ دوسروں کو ادا کرنے دے رہے ہیں اور جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں انہیں گھٹیا الفاظ سے اور پست الفاظ سے انہیں یاد کرتا ہے پست ذہنیت کی وجہ سے قرآن کریم نے بار بار ہر ماجرہ ذکر کر یہ فرمایا ہے کہ خدا پسند کرتا ہے باعہد لوگوں کو ذمہ دار لوگوں کو متعہد انسانوں کو یہی تقوی کی بنیاد بھی ہے ذمہ داری لینا تقوی ہے کچھ نہ کرنا گھر میں بیٹھے رہنا کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا غلط کام نہ کرنے سے خدا کا پسندیدہ انسان نہیں بنتے جب تک اہد وفا نہ کرو جب تک ذمہ دار نہ بنو سب سے زیادہ پسندیدہ انسان جو وفائے بالاہد کرتا ہے یعنی اہد کرتا ہے پھر اسے نباتا بھی ہے جو وفا کرتا ہے ذمہ داری ادا کرتا ہے پوری مکمل وطقا اور تقوی کے ساتھ یہ متقی ہے اور خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے یہ لوگ خدا کے پسندیدہ ہیں اور اتفاقا ایسے لوگ ذمہ دار لوگ متاہد لوگ مخلوق کے نا پسندیدہ ہو جاتے ہیں لوگ ان کو پسند نہیں کرتے وہ لوگ ان کو وقت زائع کرتے ہیں پاگل ہیں یہ ان کو اور کوئی نہیں سجدائیے ہمیشہ رائے خدا میں ذمہ داریاں اللہ کی زیادہ نبھاتے ہیں لوگ ان کو اتنا پسند نہیں کرتے امیر المومنین بنیاج البلاغ میں فرماتے ہیں کہ متقی جب اپنے تقوی کا سفرتائی کرتا ہے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے اور تقوی جب فاسق فاجر لوگ آپ کو کہیں پاگل ہو گیا ہے تو سمجھو درست راہ پر جا رہے ہو جیسا امام فرماتے تھے اپنی قوم کو کہ جس دن امریکہ تمہاری مخالفت کر رہا ہو سمجھو ٹھیک جا رہے ہو اور جس دن امریکہ نے تمہاری تعریف کر دی اس دن یقین کر لو غلطی کوئی سرزاد ہو گئی ہے تم سے غلط راہ پر چل پڑے ہو چونکہ امریکہ تمہاری تعریف کر رہا ہے بلا من اوفا بے اہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین ان الذین یشترون بے اہد اللہ وائیمانہم ثمنا قلیلا جو لوگ وفا کرتے ہیں یہ خدا کے پسندیدہ ہیں اور جو اہد خدا بیچ دیتے ہیں اہد نہیں کرتے تاکہ فیس لیں یا اہد کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور رضائے عوام لیتے ہیں خوشنودی عوام حاصل کرتے ہیں تاکہ فیس لیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ذرا برابر آخرت میں جہنم کے علاوہ کوئی ان کو حصہ نہیں ملے گا اور سب سے بدترین جہنم خدا نے ان اہد فروشوں اور اہد شکنوں کے لئے ذکر کی ہے اور اہد توڑنے والے بے وفاؤں کے لئے ذکر کی ہے سب سے بڑی جہنم وہ نہیں ہے جہاں بوکھا رکھا جائے گا سب سے سخت جہنم وہاں نہیں ہے جہاں آگ جل رہی ہوگی سب سے زیادہ سخت جہنم وہ نہیں ہے جہاں پر انسان کو پیپ پلائی جا رہی ہوگی جہاں پر انسان کو وہ غلازت میں رکھا جائے گا جیسے بیان کیا جاتا ہے لوگ جہنم کے حالات بیان کرتے ہیں کہ جہنم میں یہ سختی ہوگی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ جہنم کے سخت مراتب و درجے نہیں ہیں علی علیہ السلام کا فرمان ہے امیر المومین فرماتے ہیں یہ برداشت ہو جاتی ہے رب حبلی صبر تو علا حر نارک یہ ہو سکتا ہے آگ کی گرمی برداشت ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے تحمل لیکن اس سے جو بڑی اور سخت جہنم ہے وہ برداشت نہیں ہوتی وہ کون سی ہے وہ ہے جہنم حرمان جہنم محرومیت وہ ہے جہنم کے خدا انسان کو نہ کلام کرے نہ دیکھے خدا اپنے سے دور کر دے کسی کو یہ سب سے سخت جہنم ہے اسی کا ذکر بد اہد انسان کے لئے ہے ایک جگہ پر ذکر ہے انشرت دواب انداللہ بدترین رنگنے والے خدا کے ہاں وہ ہیں جو اہد کر کے توڑ دیتے ہیں یہاں پر ہے یہ لوگ جو اہد خدا کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں سمن قلیل لے لیتے ہیں معاوضہ لے لیتے ہیں اولائکا لا خلاق لہم فی الاخرہ آخرت میں انہیں کوئی نصیب نہیں ملے گا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا خدا کلام نہیں کرے گا ان سے وَلَا يَنْزُرُ اَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن خدا نگاہ نہیں کرے گا ان کو اس قدر پست ہیں وہ بد کہ خدا نگاہ کرنے کے لیے بھی ان کو تیار نہیں خدا ان سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس قدر پست ہیں غیر ذمہ دار لوگ جن کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں یا جنہوں نے ذمہ داری لی ہے اور ادا نہیں کی یہ اتنے پست ہیں کہ خدا قیامت کے دن نہ نگاہ کرے گا ان کو نہ کلام کرے گا بہت سارے جہنمیوں سے خدا کلام کرے گا یا ایوہالکافرون اے کافرو کلام کر رہے خدا ان کے ساتھ اے کافرو اللہ بات کر رہے ان کے ساتھ جہنمیوں سے خدا بات کرے گا بعض اہل جہنم سے لیکن غیر ذمہ داروں سے بات نہیں کرے گا یہ سب سے تکلیف دے جہنم انسان کے لیے یہ ہوگی دنیا میں بھی ہے بعض اوقات کسی کو سزا دی جاتی ہے کوئی جسمانی تنبی کی جاتی ہے سزا دی جاتی ہے یہ سخت سزا نہیں ہے سزا دیتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں ڈانٹ رہے ہیں یہ ڈانٹنا بھی ایک لطف ہے مہربانی ہے یہ ڈانٹنا کیوں بات تو ہے نا کلام تو کر رہے ہیں ایک شخص جیل سے آزاد ہوا اور آ کر اپنے زندان کے حالات بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا شہید ہو گیا خدا اس کو رحمت کرے وہ یہ بتا رہا تھا کہ جیل میں انہوں نے مجھے پکڑ کے پہلے شکنجوں میں رکھا کئی مہینے تک شکنجے دیتے تھے الٹا لٹکاتے تھے سخت ترین شکنجے جان لیوا برداشت سے باہر اور میں عرضو کرتا تھا کہ خدا یا کس دن ان شکنجوں سے مجھے نجات ملے گی اور آخر کار شکنجے ختم ہوئے اور سزا ہو گئی جیل ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے قید تنہائی دی ایک تنگ سی تاریخ سی کوٹھڑی تھی اس میں کوئی شکنجہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا دن رات اس تاریخ کوٹھڑی میں میں بیٹھا رہتا تھا مجھے پتا نہیں ہوتا تھا دن کب چڑھتا ہے رات کب ہوتی ہے وقت کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا کچھ پتا نہیں تھا اور وہ اتنا بڑا شکنجہ تھا کہ میں نے ایک دن کہتا ہے وہ دماغ پھٹنے لگا تو اس کوٹھڑی کا دروازہ پیٹھنے لگا میں اور نگے بان آیا اور اس نے آگے پوچھا کیا ہوا ہے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کوٹھڑی سے نکال کے دوبارہ شکنجوں والی کمرے میں لے جو اور شکنجے دو مجھے تو اس نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے شکنجے اس نے کہا ہاں وہ بہتر ہے چونکہ ایک بندہ تو ہے وہاں بات تو کرتا ہے مجھے گالی تو دیتا ہے مار تو رہا ہے مجھے کوئی ہے جو میرے سامنے ہے یہاں تو میں مر رہا ہوں اس تنہائی میں بات کوئی نہیں کر رہا میرے سامنے اس نے کہا میں جتنا اس تنہائی میں پیزار ہوا اتنا شکنجوں میں نہیں ہوا شکنجے بہت رحمت نظر آنا شروع ہوئے عزیز امان ہوتا ہے یہ کام بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں گھر میں مدرسے میں تنبی ہو جاتی ہے سکول میں تنبی ہوتی ہے خب یہ خوش ہوں کہ ہم سے کم از کم بات تو کی گئی ہے ڈانٹا تو گیا ہے ہمیں ہم سے مدیر نے ہم سے مسئول نے استاد نے ماں نے باپ نے کلام تو کیا ہے اگرچہ وہ ڈانٹ ہے وہ تنبی ہے لیکن بات تو کی ہے سب سے زیادہ نفرت کا اظہار یہ ہے کہ اسے بات تک نہ کریں خب چھوڑ دیتے ہیں باس ایک خاتون اپنا واقعہ ذکر کر رہی تھی کہ میری ماں مجھ سے بولتی نہیں ہے میں اسے سلام کرتی ہوں جواب نہیں دیتی گفٹ بیجتی ہوں واپس کر دیتی ہے عید کے اوپر میں کمرے میں ہوتی ہوں وہ اٹھ کے باہر چلی جاتی ہے میں جس گھر میں جوں وہاں سے وہ رخ موڑ لیتی ہے مو موڑ لیتی ہے اور یہ میرے لئے عذاب ہے میں چاہتی ہوں وہ مجھے سب کے سامنے ڈانٹے مجھے برا بھلا کہے مجھے مارے لیکن وہ نہیں کرتی یہ کام صرف بولتی نہیں ہے مجھ سے کوئی چیز میری قبول نہیں کرتی مجھے نہیں معلوم تھا میں نے ویسے بات سن کر ہی مزید کریدہ نہیں اس کو لیکن یہ اسے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تُو نے ماں کا دل توڑا ہے دل شکستہ ماں یہ کام کرتی ہے ورنہ ناراض ماں یہ کام نہیں کرتی سادہ کسی آپ کے رویے پہ ناراض ہو گئی ہو کسی آپ کے عمل پہ ناراض ہو گئی ہو وہ تھوڑے دن ناراض ہوتی ہے پھر راضی ہو جاتی ہے چونکہ ماں نام ہی رحم اور رحمدلی کا ہے ماں عبد کے لیے ناراض نہیں ہوتی نہ ہو سکتی ہیں لیکن یہ ماں جو اولاد کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی اس کا مطلب ہے بہت تکلیف دیئے آپ نے اس کو بہت تکلیف دیئے آپ نے میں نے کہا مجھے نہیں میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا لیکن آپ غور کرو کیا 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 کیوں دل توڑا ہے اس ماں کا تلافی کرو جا کر پھر آپ کو دیکھنا شروع کر دیگی سب سے بڑے جہنم اللہ نے غیر ذمہ دار کے لیے رکھی ہے اس کو خدا نے دیکھنا بھی نہیں ہے اس سے بات تک نہیں کرنی ہے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ ان کی تطہیر نہیں ہونی چونکہ جہنم کے بارے میں ہے کہ کچھ کو جہنم میں تطہیر ہو جائے گی کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے تُلَقَا اُن نَار ان کے ماتھے پہ موریں لگا دی جائیں گی جہنم کے آزاد شدہ قیدی پیشانی پہ مور لگی ہوگی اور انہیں جنت میں لے آئیں گے لیکن سب کو پتہ ہوگا جہنم سے آئیں جیل سے نکل کے آئیں ان کا موریں لگی ہوں گی تُلَقَا اُن نَار آگ سے بچے ہوئے آگ سے نکالے ہوئے خب یہ بھی ایک تذکیہ ہو گیا جہنم میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد تذکیہ ہو گیا کچھ ایسے ہیں جو ہمفیہ خالدون لیکن یہ ہمفیہ خالدون بھی انہیں بھی کچھ نہ کچھ لطفِ الٰہی ملتا رہے گا جس طرح قرآن میں سورہ رحمان میں ہے فَهَادِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِكُنْتُمْ بِهَا تُقَدِّبُونَ فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَدِّبُونَ خب یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے اب بتاؤ اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو جہنم کا ذکر کر کے کہا یہ وہی جہنم ہے جو ہم کہتے تھے تم نہیں مانتے تھے اب اسی میں ہو اب بتاؤ کس کس نعمت کا انکار کرو جہنم میں ڈال دینا سخت سزا نہیں ہے بات نہ کرنا کلام نہ کرنا نگاہ نہ کرنا توجہ نہ کرنا یہ سب سے بڑی جہنم ہے اس پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کیسے صبر ہو سکتا ہے کون جائیں گے اس جہنم کا شکار ہوں گے جو اپنا اہد توڑ دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں جو متاہد نہیں ہوتے جو ذمہ دار نہیں ہوتے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے بہت دردناک عذاب بھی ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خب آج چونکہ دیر سے شروع ہوا ہے اتنا کافی ہے باقی بات میں پڑھیں گے